احبار بیسوان باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بودھ و باش کرتے ہیں جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اہل ملک اسے سنگسار کریں اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کارٹ ڈالوں گا اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نا ماریں تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں ان کی قوم میں سے کارٹ ڈالوں گا اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادو کروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کارٹ ڈالوں گا اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو میں خداون تمہارا خدا ہوں اور تم میرے آئین کو ماننا اور اس پر عمل کرنا میں خداون ہوں جو تم کو مقدس کرتا ہوں اور جو کوئی اپنے باپ یا اپنی ماں پر لانت کرے وہ ضرور جان سے مارا جائے اس نے اپنے باپ یا ماں پر لانت کی ہے سو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرے وہ زانی اور زانیاں دونوں ضرور جان سے مار دیے جائیں اور جو شخص اپنی سوتیلی ماں سے صحبت کرے اس نے اپنے باپ کے بدن کو بے پردہ کیا وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بہو سے صحبت کرے تو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں انہوں نے آندھی بات کی ہے ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد سے صحبت کرے جیسے عورت سے کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہائیت مکرو کام کیا ہے سو وہ دونوں ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی شخص اپنی بیوی اور اپنی ساس دونوں کو رکھے تو یہ بڑی خباست ہے سو وہ آدمی اور وہ عورتیں تینوں کے تینوں جلا دیے جائیں تاکہ تمہارے درمیان خباست نہ رہے اور اگر کوئی مرد کسی جانور سے جامہ کرے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے اور تم اس جانور کو بھی مار ڈالنا اور اگر کوئی عورت کسی جانور کے پاس جائے اور اس سے ہم صحبت ہو تو تو اس عورت اور جانور دونوں کو مار ڈالنا وہ ضرور جان سے مارے جائیں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا اور اگر کوئی مرد اپنی بہن کو جو اس کے باپ کی یا اس کی ماں کی بیٹی ہو لے کر اس کا بدن دیکھے اور اس کی بہن اس کا بدن دیکھے تو یہ شرم کی بات ہے وہ دونوں اپنی قوم کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے جائیں اس نے اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ کیا اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر مرد اس عورت سے جو کپڑوں سے ہو سہبت کر کے اس کے بدن کو بے پردہ کرے تو اس نے اس کا چشمہ کھولا اور اس عورت نے اپنے خون کا چشمہ کھولوایا سو وہ دونوں اپنی قوم میں سے کارٹ ڈالے جائیں اور تو اپنی خالہ یا پھپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ جو ایسا کرے اس نے اپنی قریبی رشتہ دار کو بے پردہ کیا سو دونوں کا گناہ انہی کے سر لگے گا اور اگر کوئی اپنی چچی یا تائی سے صحبت کرے تو اس نے اپنے چچا یا تاؤ کے بدن کو بے پردہ کیا سو ان کا گناہ ان کے سر لگے گا وہ لاولد مریں گے اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے تو یہ نجاست ہے اس نے اپنے بھائی کے بدن کو بے پردہ کیا وہ لاولد رہیں گے سو میرے سب آئین اور احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا تاکہ وہ ملک جس میں میں تم کو بسانے کے لیے لے جاتا ہوں تم کو اگل نہ دے تم ان قوموں کے دستوروں پر جن کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں مت چل نا کیونکہ انہوں نے یہ سب کام کیے اس لیے مجھے ان سے نفرت ہو گئی پر میں نے تم سے کہا ہے کہ تم ان کے ملک کے وارث ہو گے اور میں تم کو وہ ملک جس میں دود اور شہد بہتا ہے تمہاری ملکیت ہونے کے لئے دوں گا میں خداون تمہارا خدا ہوں جس نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے سو تم پاک اور ناپاک چوپائوں میں اور پاک اور ناپاک پرندوں میں فرق کرنا اور تم کسی جانور یا پرندے جن کو میں نے تمہارے لئے ناپاک ٹھہرا کر الگ کیا ہے اپنے آپ کو مکرو نہ بنا لینا اور تم میرے لئے پاک بنے رہنا کیونکہ میں جو خداوند ہوں پاک ہوں اور میں نے تم کو اور قوموں سے الگ کیا ہے تا کہ تم میرے ہی رہو اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو تو وہ ضرور جان سے مارا جائے ایسوں کو لوگ سنگسار کریں ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا